دادی ہنج آپ کی دادی میری بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں اپنی دادی سے بہت پیورٹ ہوا کرتی تھی ایک آئیڈیل پرسنلیٹی اور بہت سوفٹ بولنا طریقے سے اٹھنا جب بھی میں اگر رات کو بیچ میں اٹھتی تو وہ تحجد پڑھتی رہتی یا فجر کی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تو میں نے تو ان کو بچپن سے ایسی طرح دیکھا اچھا ان کو پھر یہ بہت برا لگتا تھا کہ کوئی جب زمین پر چلتا ہے تو زور زور سے آواز چپل مار کے چلتے ہیں یہ سب بزرگ بہت ہوتے ہیں کیسے چل رہی ہو لیکن انہوں نے کبھی ایسے نہیں کہ ڈانڈ کے سمجھایا ہو کہ کیا کر رہی ہو لیکن ان کا صرف ایک فیس پہ ایک ناغواری آتی تھی کہ ان کو یہ آواز بری لگ دی چپڑ چپڑ کر کے چلنا تو وہ جب ایسے کر کے دیکھتی تھی تو ہم سمجھ جاتی تھی میں سمجھ جاتی تھی کہ ان کو یہ برا لگا اور اس کے بعد پاؤں اٹھا کے طریقے سے چلنا اسی طرح جب کھانے میں کھانا کھاتے ہوئے آواز یا ایسے چپڑ چپڑ کرنا وہ بھی تو بس ان کی ایک فیس پہ ناغواری مجھے نظر آتی تھی کہ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی اور میرا زندگی کا بہت سارا حرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے سوتی بھی ان کے ساتھ تھی ان کو فالو کرتی تھی تو بس میرے بولنے میں اتنے بیٹنے میں بہت زیادہ ان کی جھلک ہے کہ میں چلنے میں بھی خیال رکھتی ہوں کہ آواز نہ آئے کھانے پینے میں بھی آواز کوئی اس طرح اور ما شاء اللہ ان کو دیکھ کے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے جو میں کہا ہے تھی کہانی امی سے زیادہ دادی نے مجھے سنائی تھی رات کو میں ان کے پاس سوتی تھی تو وہ مجھے روز رات کو کوئی نہ کوئی کہانی سناتی اور پھر آخر میں بھر میں بڑے بزرکوں کا ہونا ایک نعمت ہوتی ہے پوچھتی تھی اچھا تم نے اس کے کیا نصیت لی تم نے کیا سمجھا وہ ساری باتیں کہہ کے پھر ہم سوتے تھی تو یہ باتیں میں کہتا ہوں زندگی بھر یاد رہیں گی اور کہیں کہیں بیک آف مائنڈ آپ کے رہتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح لے کر چلتے ہیں ملکل تو یہ یاد ہے زندگی بھر کے لیے یہ یاد ہے زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے